حکومت نے عوام دشمنی کی تمام حدیں پار کر دی پیٹرولیہ مسنوات کی قیمتوں میں تیس روپے لیٹر کا اضافہ کر دیا جنوبی پنزاب کی عوام نے قیمتوں میں اضافے کو مسترد کر دیا ملتانیوں نے کہا کہ حکومت کے فیصلے سے عام آدمی پس جائے گا حکومت نے عوام دشمنی کی تمام حدیں پار کر دی پیٹرولیہ مسنوات کی قیمتوں میں تیس روپے لیٹر کا اضافہ کر دیا گیا اس حوالے سے ملتان کے شہریوں کا کیا کہنا ہے جانتے ہیں ماز بن شفیق سے جی ماز بتائیے ہاں جب پر گورنمنٹ کے جانب سے ایک بار پیٹرولیوں مسنوات کی قیمتوں میں تیس روپے کا اضافہ کر دیا جس کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت دو سو نو روپے چھے اسی پیسے مقرر کی گئی ہے جبکہ ڈیزل کی قیمت دو سو چار روپے ساٹھ پیسے مقرر کی گئی ہے اس حوالے سے ملتان کے شہری جو ہے وہ حکومت کے جو ہے وہ سخت مخالف ہوتے دکھائی دے رہے ہیں اور ہمارے ساتھ یہاں پر ملتان میں شہری موجود ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں بتائیے گا سر پیٹرول کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں کیا کہیں گے پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دی ہیں یہ حکومت نے ناہلی کیے آپ نے جہازوں پر بیٹھ کے اٹھ ساتھ 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 بھی بندے نواشی کے پاس پہنچ جاتے ہیں یہاں پر گریبوں کا کیا حال ہو رہا ہے ستے ناس کر رہے ہیں گھانے کو کچھ بھی نہیں ہے معاملات ہیں یہ ہے مہنگائی جو بڑھتی جا رہے ہیں گھی بھی ریٹ بھی بہت بڑھ چکا ہے یہ بیرال انہوں نے بہت زیادتی کی ہے حکومت نے یہی کہا جا رہا ہے ملتان کے شہریوں کی جانب سے بھی کہ پیٹرولیوں مسنوات کی قیمتوں میں اس حد تک اضافہ جو ہے یہ شہریوں کے ساتھ سرہ سر زیادتی ہے یہاں پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اور شہری بھی موجود ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں بتائیے گا بھائی جنب بات یہ غریب عوام پسری ہے ٹھیک ہے اور یہ تنی مہنگائی ہوگی یہ امیر لوگوں کو تو پرواہ ہے نہیں چاہی ہزار پر لیٹر ہو جائے وہ جو پانچ سو روپے دیاری چھے سو کمائے گا اس سے پوچھو وہ کیسے پوری کر رہا ہے صحیح ہے نا یہ سب چور ہیں سب بکواز ہیں سب ایسے جو ہے خون پینے کے لیے یہ کہا جا رہا ہے عوام کی جانب سے بھی اور شدید غم و غصے کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ عوام یہ بھی کہتی دکھائی دے رہی ہے کہ جو بھی حکومت آئی ہے اسی نے عوام کو ریلیف فرام کرنے کی بجائے جو ہے عوام کو مزید مشکلات میں مفتر صفیق سکریہ آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے اب آپ کو بتائیں پیٹرول مہنگا ہونے پر کرائے بڑھ گئے ٹرانسپورٹ اسوسییشن نے کرائیوں میں بیس سے تیس فیصد تک کا اضافہ کر دیا ٹرانسپورٹ اسوسییشن نے کرائیوں میں بیس سے تیس فیصد اضافہ کر دیا صدر ٹرانسپورٹ اسوسییشن ملتان رانہ ازغر بھی بول پڑے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں تاریخ میں پہلی بار اتنا زیادہ اضافہ ہوا ہے ٹرانسپورٹ اس کرائیوں میں اضافے پر مجبور ہیں سوارے سے مزید جانتے ہیں امجد ملک سے جمجد بتائیے جی بالکل پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں ہوش شربہ جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے اور پچھلے کوئی پندرہ بیس دنوں کے دوران دو مرتبہ اضافہ ہوا ہے اس سے یقینی طور پر جہاں پہ عام شہری پریشان ہے وہاں ٹرانسپورٹ جو ہے وہ بھی بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہے اس وقت میں ملتان لارڈیڈا پہ موجود ہوں ٹرانسپورٹر اسوسییشن جو ہے بقاعدہ طور پہ انہوں نے سر جوڑ کر بیٹھ گئی ہے لاہور میں پہلے کرایا تھا پندرہ سو روپے ملتان سے لاہور کا اب اس کو بڑھا کے تقریباً اٹھارہ سو انیس سو روپے جو ہے وہ کر دیا گیا ہے اسی طرح کراچی کی بات کرتے ہیں تو کراچی میں پہلے تین ہزار روپے ایک ملتان سے کراچی کا کرایا تھا اب اس کو بڑھا کر سنتیس سو روپے جو ہے کر دیا گیا ہے یقینی طور پر اس کا جو سارا بوجھ ہے مسافروں کے اوپر بھی پڑے گا اور جو ٹرانسپورٹر ہیں ان کے جو گاڑیاں ہیں وہ بھی کافی رک گئی ہیں کاروبار متاثر ہو رہے ہیں ہم بات کریں گے ملتان ٹرانسپورٹ اسوسیشن کے صدر ران اسگر صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں سر بتائیے گا ایک دم سے دوسری بار پیٹرولی مسلماتی قیمتوں میں اضافہ ہوئے ہیں کیا تحفظات ہیں کتنی پریشانی ہو رہی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن تحفظات تو یہ ہے کہ ہمارے آپ کے سامنے ہیں کہ ٹرانسپورٹ جو پاکستان معیشت تیریر کی ہڈی ہے اس وقت ٹیکسس یہ ادا کرتی ہے اس کو انہیں نے بلکل زیرو پوائنٹ بھی لے گئے اس کو بلکل دیوار سال لگا دیئے ہمارے حالات یہ ہیں کہ ہمارے پاس سے پہلے ہمارے ٹرانسپورٹ نہیں چل رہی تھی بے روزگار تھے ہمارا عملہ بھی اب تیسر پہ انہوں نے پہلے بڑھایا ایک ہفتہ پہلے اب دس دن کے اندر انہوں نے ساٹھے بڑھا دیا ہے اسے ٹرانسپورٹ بلکل نہیں چلے گی ہم نے یہ تجازن طور پر ابھی ہم نے کرایا جو ہم نے دس سے بارہ پرسنٹ بڑھا ہے اور پچاس سے گاڑی اپنی کھڑی کر دی ہے میں پی ڈی ایم کی جماعتوں کے سربراہوں سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کہتے تھے کہ عمران خان چور ہے وہ تو چور تھا مگر آپ الحاج بنیں اچھے بنا کردار ادا کریں کہ آپ اس پر سر جوڑ کر بیٹھیں جو پاکستان کی مشہد ہے ٹرانسپورٹ ہے تو تباہ کاری سے بچائیں ہم جو انہوں نے پرولی مسئلات کے اندر بڑھائی ہیں ہم اس کو مسرد کرتے ہیں اور چیف جسر صاحب سے یہ اپیل کرتے ہیں خدارہ اس بات کا از خود نوٹس لیں باقی بہار بات پر نوٹس لیتے ہیں اس کا پر نوٹس لیں تو انہوں نے بڑھائیں فیول انہیں قیمتوں کو کنٹرول کیا جائے اگر یہ فیصلہ واپس نہیں لیا جاتا تو کیا آگے کا لائے عمل ہوگا ہماری میٹنگیں جاری ہیں اگر انہوں نے ایسا اپنا فیصلہ واپس نہ لیا انشاءاللہ ہم دو تین دن اپنا فیصلہ کریں پھر انشاءاللہ یہ پاکستان ہی ہم پاکستان ہمارا ہے ہم پاکستان کی ملاق کو ہم نہیں چاہتے کہ ہماری ویسے کو نقصان ہو مگر ہم اتیاجاں سڑکوں پر آئیں گے اور ملک پورا جام کر دیں گے اس وقت کتنی جو ٹرانسپورٹ ہیں آپ کس اڈے کے اوپر رک گئی ہیں ہمارا جو رات فیصلہ ہوا تھا کہ ہم نے پچاس فیصلہ گاڑی کھڑی کریں گے مگر ہمارا فیصلہ تو کیا ہم مجبوراں پچاس فیصلہ گاڑی کھڑی سے زیادہ کھڑی کرنے میں مجبور ہیں آپ دیکھ لیں پورے لڑیڈے کا وزر کریں آپ سو سیونٹی پرسنٹ گاڑی کھڑی نظر آئیں گی اس لئے صرف فیول کی وجہ سے کھڑی ہیں بلکل ایسی ہے فیول کی وجہ سے جو ملتان جنرل بس ٹرین کے اوپر تقریباً پچاس سے ساٹھ فیصلہ جو گاڑی ہیں بڑی ٹرانسپورٹ ہے وہ یہاں پر موجود ہے چھوٹی گاڑیاں جو جنوبی پنجاب کے اندر چلتی ہیں ان کا کام بھی جو ہے ٹھپ ہو چکا ہے یقینی طور پر قرائیوں میں بھی اضافہ ہوئے عام پبلک بہت زیادہ پریشان ہو رہی ہے اس سے ٹرانسپورٹر جو ہیں پریشان ہے ان کا مطالبہ ہے کہ حکومت فیل فور اپنے فیصلے کو اس اقدام کو واپس لے ورنہ احتجاج ہوگا اور حکومت کے خلاف احتجاج کا دائرہ کار ہے اس کو بھی وسیع کیا جائے گا چھوٹی فیصلے کو واپس نہ لیا تو احتجاج کا دائرہ کار وسیع کیا جائے گا امجد ملک شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے نے گزر بسر کرنا کر دیا دوشوار ملتان کے لکشا ڈرائیورز پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافے کو مسترد کر دیا مزید جانتے ہیں ابراہیم خان سے جی ابراہیم بتائیے کیا کہنا ہے ڈرائیورز کا بلکل حکومت کی جانب سے عوام پر ایک اور مہنگائی بمپ جو ہے وہ گرا دیا گیا ہے کل رات کو پیٹرولی مسنواتی کی قیمتوں میں حکومت کے جانب سے مزید تیس روپے کا جو ہے اضافہ ہوا ہے اور پیٹرول جو ہے اب اس وقت مارکیٹ میں جو ہے لوگوں کو دو سو نو روپے چیاسی پیسے جو ہے اس میں فرام ہو رہا ہے جبکہ ہم بات کرنا تو گزشتہ جمعیرات کو بھی حکومت کی جانب سے انتیس روپے بڑھائے گئے تھے جب پیٹرولی قیمت جو ہے ڈیٹھ سو روپے سے بڑھ کر ایک سو انتر روپے ہوئی تھی ایک سو اناسی روپے اور اب جو ہے مزید دو سو نو روپے پر جو ہے پیٹرول پہنچ چکا ہے بات کرتے ہیں رکشا ڈرائیور سے کہ کیا کہیں گے بھائی جان آپ بتائیے کہ کیا کہیں گے ایک دو ایک ہفتے کے اندر ہی دو دفعہ قیمت بڑھ گئی ہے ساٹھ روپے بڑھ گئے ہیں کیا کہیں گے دو دفعہ بڑھ گئے جی ایک ہفتے میں ٹھیک ہے پہلے کرایا تھا اپنا پیٹرول کا تیسری قرآن دیتری سواری آپ دیتری سواری رو رو کے کیوں بڑھا دیا ہے سارے رکشے ایسی کھڑے میں سواری لگتی نہیں ہے پیٹرول اتنا مہنگ ہو گئے ہم سواری سے کرایا مانگیں تو سواری کہتی ہے ہم بھی تو آپ جیسے انسان ہی ہیں تو ہم کیسے کریں گھی آپ خود ہی دیکھ لیں پیٹرول کھالی مہنگا نہیں ہوتا ہے ہر چیز مہنگی ہوتی ہے آپ بتائیں کیا کہیں گے حکومت کو کیا کہنا چاہیں گے حکومت کو ہم نے کیا کہنا ہے جی یہ تو بڑے دعوے کرتے تھے پیچھلی جمعہ رات کو انہیں پیٹرول بڑھایا کل پھر بڑھا دیا ہم کیا کریں بتاؤ یا تو یہ کچھ نہ کوئی ریلیف تو دیتے ہیں رکشہ ڈرائیورز جو ہیں وہ کافی زیادہ پریشان ہیں رکشہ ڈرائیورز کے ساتھ جو گاہا کے جو پیسنجرز ہیں وہ بھی آبیس زیادہ پریشان ہیں رکشہ ڈرائیورز کافی پریشان ہیں ابراہیم خان شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھے جبکہ اس حوالے سے بہاور پر کے شہریوں کا کیا کہنا ہے آئیے جانتے ہیں خریدتے وقت نہ موت آتی ہے موت آتی ہے روزہ نہ مرتے ہیں روزہ نہ جیتے ہیں حکمرانہ اور سیاستان سارے عمران خان نواز شریف میں سب کو مردہ بات انہوں کے لڑائیاں جھگڑے ہو گئے عوام پس کے رہ گئی ان کی لڑائیاں ہو گئے ان کے کرسی کے لیے مر رہے ہیں اور ہم عوام زلیل ہو کے رہ گئے ہم اپنے بچے کو فاقوں پر رکھنے پر مجبور ہو گئے خدا کی قسم ہم جس طریقے سے جس کیفے سے گزار رہے ہیں وہ ہمیں پتہ ہے کیونکہ دیکھنے جو پٹرول کے حالات چاہ رہے ہیں باقی چیزوں کے آپ گھر کے راشن کا دیکھ لیں راشن میں جو غریب بندہ اس کا سروائیول نہیں رہ جگیا جو ایک بندہ مہینے کا پندرہ بیس زار پر بھی کماتا ہے جو منیمم ایک مزدور طبقے کے لوگ جو کماتے ہیں پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے پر ڈی جی خان کی عوام کی چیخیں نکل آئیں پیٹرول پر پہنچنے والے شہری قیمتوں میں اضافے پر صدمے سے دو چار ہیں شہریوں کا کیا کہنا ہے رضا ملک سے جانتے ہیں جی بلکل ایک ہفتے میں حکومت کی طرف سے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں دوسری مردمہ تیشوہ لٹنس جو ہے وہ اضافہ کہہ جائے گیا اور دیرہ خازی خان میں جو پیٹرول ہے وہ دو سو یارہ روپے ستر پیسے میں جو ہے وہ مل رہا ہے اور ایسے میں پیٹرول پمپس پر بھی جو عملہ ہے وہ ہاتھ پہ ہاتھ بڑے بیٹے لوگوں کی عوام کی جو ہے اس پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں نے چیخیں نکلوا دیئے ہیں اضافہ جائے اور بلخصوص مزدور طبقہ جائے وہ شدید متاثر ہوئے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا جی بلکل یہ اس حکومت کا ظالمانہ ایک اقدام ہے اور ہم اس کی شدید مضامت کرتے ہیں اور یہ روز لونگ مارچز لے کے آ رہے ہوتے تھے کہ آج مہنگائی ہو گئی آج فلان ہو گئی یہ دراصل اپنے کیسز ختم کروانے کے لیے آئے ہوئے ہیں ان کو عوام کی مہنگائی کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے جو ہے پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ سے وہ لوگ شدید پریشانی کا شکار ہیں رضا مولیش شکریہ پر اگاہ کر رہے تھے ویہاری میں مہنگائی اور پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ کے خلاف احتجاجی ریلی ریلی کا حوال جانتے ہیں آپ فیصل صالح محمد سے جی سارے بتائیے میں کہتا ہوں کہ یہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے نہیں آئے عوام دکھوں کا مدعویٰ کرنے کے لیے نہیں آئے یہ اپنے کیسز ختم کرنے کے لیے آئے ہیں یہ نیب کے اختیارات ختم کرنے کے لیے آئے ہیں اور دیکھیں آپ ڈالر جو ہے وہ ان کے آنے سے کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے اور یہ پاکستانی جو معیشت ہے اس کا بیڑا غرق کرنے کے لیے آئے ہیں اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ہم سنتے تھے کہ کسی بھی ملک کے اندر جب تحریکی عدم اعتماد آتی ہے وہ کامیاب ہو یا ناکام وہ ملک کی بنیادوں کو ہلا دیتی ہے آج فہی حشر جو ہے وہ دیکھیں ڈالر کہاں چلا گیا ہے جی بالکل ان کی طرح سے یہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت عدم اعتماد پیش کرنے سے پہلے جو ہے وہ دس دن پہلے انہی لوگوں نے مل کے جو ہے وہ پیڈیای حکومت کے خلاف جو ہے وہ مہنگائی مار محمد شکریہ پاگاہ کر رہے تھے اب کچھ موسم کی بات کریں تو گرمی اپنے جوبن پر سورج آگ برسانے لگا ملتان کا موسم آز گرم اور خوش رہے گا مزید جانتے ہیں سوہیرہ تارک سے جی سوہیرہ بتا یہ موسم کا حوال جی جون کے مہینے کے آغاز کے ساتھ ہی ملتان شہر میں سورج بھی آگ برسانے لگا ہے ابھی سے سورج نے جو ہے وہ اپنی گرمی کی شدہ دکھانا شروع کر دی ہے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی اگر بات کریں تو آج پینتالیس ڈگری سینٹی گریڈ تک درجہ حرارت جانے کا امکان ہے جبکہ کم سے کم اٹھائیس ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے سورج کی تپش اور گرمی کے ساتھ ساتھ شدید حبز بھی ہے ملتان شہر میں اور شہریوں پہ اس وقت سے کافی زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے مہینے موسمیات کا کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں مزید گرمی بڑے گی اور جون کا جو تیسرا ہفتہ ہے اس میں امکان ہے کہ ملتان شہر میں بارشیں ہوں گی اس کے ساتھ ساتھ جو ہوا میں نمی کا تناسب ہے وہ بھی بہت کم ہے چالیس فیصد ریکارڈ کیا گیا ہے اس وقت سورج جو ہے وہ سوا نیزے پر ہے اور جو شہری دن کے وقت باہر نکلے ہیں جنوبی پنجاب میں نہری پانی کا مسئلہ صدت اختیار کر گیا نہری پانی کی عظم دستیابی کے باعث کاسکاروں کو مشکلات کا سامنا ہے مزید جانتے ہیں علی ریاض سے جنوبی پنجاب کے مختلف اسلام میں گزشتہ چند روح سے جو نہری پانی کے فرامنی کا مسئلہ چلا رہا تھا وہ حل نہیں ہو پایا ہے بلکہ مسئلہ جو ہے مزید ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ جو ہے گمبیر ہوتا چلا جا رہا ہے صورتحال یہ ہے کہ ایک ہفتہ ہو چکا ہے اور ہیڈ تریمو سے جو پانی کا بہاو دہ ہزار کیو سوی کا ہے جبکہ پہلے جو ڈیمانڈ تھی وہ اسے کئی گناہ زدہ تھی تو ہیڈ تریمو کی وجہ سے جو پانی کا کم فلو جو ہے پہلے بارہ ہزار تھا اب دہ ہزار ہو گئے دو ہزار کیو سوی کم کی وجہ سے اگر بات کی جو ہے ملتان برانچ کی شجاباد کی جلال پر پیر والا اور بھاولپور کی موقع جو برانچوں کی جو نہریں ہیں جس کو جو میلسی لنک کلان کے حال جو ہے ٹیسٹ کرتی ہے اور صدرائی لنک کلان جانسے پانی آتا ہے یہ مکمل طور پر جو ہیں کہیں کہیں بند پڑی ہوئی اور کہیں صورتحال جی ہے کہ ملتان چہر میں اس وقت جو چالیس سے پچاس فصد جو نہریں مکمل طور پر بند ہیں جس میں اگر ذکر کی اجائے چیدہ چیدہ تو جلال پر پیر والا شجاباد ملتان کی ایسی نہریں جو برائے رات جو چھوٹے کاشیار کو سراب کرتی ہے جو ہے بند پڑی ہے تو کاشیاروں سے بات کریں کہ نہری پانی نہ ملنے کی وجہ سے کیونک شادر صاحب نے کرنا پڑا ہے کیا کہنا چاہیں گے فصل کو پانی تو ملنی ہے آپ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ نہریں تو بھائی جان تقریباً دو ماہ سے بند پڑی ہیں جی اور فصلوں کا یہ حالات ہے جی فصلیں برباد ختم ہوگی زیمدارہ ختم ہوگیا یہ جب سے نون لیگ کی حکومت آئی ہے اس ٹیم سے پانی کا بوران ہے دریاء ہمارے خوشک ہیں ڈیم میں پانی نہیں ہے بہت برا حال ہے جی ہماری یہ نہر میں آپ کے سامنے پانی آرہا جی جتنا بھی ہے یہ سارا سیبرجی کا پانی ہے نہری پانی تو اس میں ہے ہی نہیں نہری پانی نہ ہونے کی وجہ سے جو کاشکار ہیں وہ کاسے پریشار ہیں کار پریشاری کا سکار ہیں لیڈیاز سکھری آپ اگاہ کر رہے تھے دو سو باتیس لوگوں کو بطور معاون فری حج پر بھیجنے کا اقدام ملتان ہائی کورٹ بینچ میں چیلنج کر دیا گیا مزید جانتے ہیں ماہر امران سے جی ماہر بتائیے آج بلکل ہائی کورٹ ملتان بینچ میں بڑا جو فیصلہ آج یہ جاری کیا گیا ہے بطور حج معاونین جو دو سو باتیس پاکستان حکومت پاکستان کی جانب سے ان کے نام دیئے گئے تھے ان میں سے ایک سو نو گزٹیٹ آفیسرز کو بھی حج معاونین کے طور پر جو ہے ان کا نام دیا گیا تھا جس کو آج ہائی کورٹ ملتان بینچ کے سینئر جسٹس شاید کریم کی عدالت میں چیلنج کیا گیا اور اس اقدام کو عدالت علی نے وکلہ دلائل کے بعد جو ہے روکتے ہوئے فوری طور پر لارجر بینچ تشکیل کرنے کے حوالے سے جو یہ ریٹ پیٹیشن ہے وہ عدالت علی کے پرنسپل سیٹ پر جو بجوا دیئے جہاں پہ چیف جسٹس کی سربراہی میں لارجر بینچ سمات کرے گا گراؤنڈ کیا تھے زہیر آباز یہ کانسٹیبل ہے اس سمیت پانچ کانسٹیبلوں نے درخواست دیر کی تھی دلدار برولا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈوکیٹ جنہوں نے دلائل پیش کیے کیا تھا ریمارس کیا تھے گراؤنڈ کیا تھے اور کس وجہ سے رکوایا گیا ہے معاونین کو گزٹ اوفیسر کو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں حاج پلیسی میں سیکشن 23 ہے جس میں حاج معاونین کے بارے میں بتایا گیا ہے جو کہ پورے پاکستان سے مختلف محکمہ جاز سے بطور معاون بذریہ قرآن دازی لسٹیں وصول کی جاتی ہیں جو کہ سکروٹی کے بعد ان کو بطور معاون سوح الحاج کے ساتھ ایک معاون تشکیل دیا جاتا ہے جو کہ وہاں پہ حاجیوں کے خدمت کرتے ہیں اور ان کے مسائل کو دیکھتے ہیں لیکن ادھر وزارت مذہبی امور نے آئی جی صاحب کی طرف سے جو لسٹ بھیجی گئی 66 لوگوں کی تھی آٹھ ہزار لوگوں میں سے تقریباً قرآن دازی ہو کے وہ بنی ان سب کو اگنور کرتے ہوئے اپنے من پسند لوگوں کو شامل کیا گیا عدالت آلیا نے رمارکس دیا کہ یہ پبلک ایکس چیکر پہ بوجھ ہیں اور ان کا بے سودھ ہے یہ ان کا بھیجنا اور یہ من پسند لوگوں کو بلائج کر رہے ہیں انہوں نے اس کو آرڈر کو اپنا نوٹیفکیشن کو سسپنڈ کیا ہے جو کہ تیس پانچ دوزار بائیس کو بزارت 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 مہنے معابنین کے بارے میں بنائی تھی اس کو سسپنڈ کرتے ہوئے انہ حج پہ جانے سے روک دیا گیا ہے آج یہ بڑا فیصلہ سناتے ہوئے اس کو فوری طور پر اس پر سٹے آرڈر حکم امتنائی جاری ہوئے حکم امتنائی جاری ہوا ہے مہار امران شکریہ پاگاہ کرے تھے ریسکیو بہاورپور کی ماہ مائی کی ریپورٹ جاری کر دی گئی مائی میں بیس ہزار سات سو چھپن فول کالز موصول ہوئیں چھ ہزار دو سو ارٹیس کالز امرجنسی سے متعلق تھیں مائی میں گیارہ سو اناسی روڈ ٹرافک ایکسیڈنٹ ریپورٹ ہوئے آتیس جدگی کے ایک سو چوالیس اور لڑائی جھگڑے کے احتر واقعات ہوئے گزشتہ ماہ حادثات اور واقعات میں ایک سو چوالیس افراد جانباک ہوئے دیپورٹی کمیشنر ملتان محمد طاہر بٹو کی ریونیو عوامی خدمت کو چہری کو چہری کا حوال جانتے ہیں بلال نیازی سے جی ولان یہ بالکل حکومت پنجاب کی حدیت پر آج ملتان میں جو ریونیو اوپن کورٹ کا آج تمام کہا گیا تھا اس وقت سے دیپورٹی کمیشنر ملتان محمد طاہر بٹو نے اس کی سبرائی کیا جو سائلین آئے ہوئے تھے ان کے مسئل بھی سنے اور جن کے ریونیو کے حوال سے معاملات تھے متعلقہ ڈپارٹمنٹس کو فوج توپا مسئل حل کرنے کے حکمات بھی جاری کیا جانتے ہیں کہ عوامی خدمت کے حوال سے مزید کس طرح کام کیا جارہا ہے سر عوام کی خدمت کے حوال سے یہ اچھا قدم حکومت پنجاب نے اٹھایا کس طرح سے سائلین کے اور شہریوں کی مدد کی جاری ہے دیکھیں اس میں جو جنرل پرسیجر یہ ہے کہ عوام جو ہے پبلک جو ہے کہ وہ آفسر کے پاس آتی ہے تو اس کا پرنسپل کھلی کے چہری کا یہ ہے کہ جو آفسران ہیں وہ لوگوں کے پاس آتے ہیں اور اس میں جو کہ سارے افیسر جو ہے کہ کٹھے بیٹھتے ہیں تو کام جو ہے جو بھی ہوتا ہے وہ یہیں پہ نبر جاتا ہے ادروائز جو ہے کہ وہ آفسر جو ہے کہ وہ اگر آپ کبھی ایک کے پاس سائن کروانے جا رہے ہے کبھی دوسرے کے پاس تو یہ اٹھیکس لوٹ آف ٹائم اس سے ایک تو ٹائم کی بھی جو ہے بجت ہوتی ہے پرنسپل وہی ہے کہ جسٹس ہے دور سٹیپ اور جسٹس انڈر ون روف تو یہ ہے اور الحمدللہ آپ نے دیکھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کی کتنی بڑی تعداد ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کھلی کچہری پہ یہ لوگوں کے اعتماد کا اظہار ہے لوگوں کے اعتماد کا اظہار ہے سویسے ڈیپٹنگ موشن ملتان کا یہ کہنا ہے کہ اس سوالے سے جو عوام کی جو مسئل حل کرنے کا ساتھ جاری ہے اور ایک ہی چھت کے تلے تمام ترمہک میں ملانے عزیز شکری آپ ہمیں اگاہ کر رہے تھے اب آپ کو بتائیں کوٹ چھتا میں چھوٹی بالا چک پائی تا چک ننگ روڈ ٹوٹ فوٹ کا شکار سڑک نہ ہونے سے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے مزید جانتے ہیں رانہ محمد سلیم سے جی سلیم سلیم سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے آپ کو بتائیں کوٹ چھتا میں چھوٹی بالا چک پائی تا چک ننگ روڈ ٹوٹ فوٹ کا شکار ہے سڑک نہ ہونے سے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے ڈیڑھ کلومیٹر برساتی نالے سے گزرنا پڑتا ہے ایسا کہنا ہے موکینوں کا بارشوں میں برساتی نالوں کا راستہ بھی بند ہو جاتا ہے راستہ بند ہونے سے ساٹھ ہزار کی عبادی چکننگر میں محصور ہو جاتی ہے علاقہ موکینوں کا آلہ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ سامنے آیا ہے کوٹ چھوٹا میں چھوٹی بالا چک پائی تا چکننگر روڈ ٹوٹ فوٹ کا شکار سڑک نہ ہونے سے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے زخیرہ اندوزوں کو نکیل ڈالنے کمیشن ڈی سی بیاں والی انیکشن افسران کو مافیا کے خلاف بھرپور کاروائی کرنے کی ہدایت مزید جانتے ہیں اختر مجاز سے جی اختر کل ڈیپٹی کمیشنر عمر جعوید نے فوری طور پر ایکشن لیا کیونکہ میاں والی میں جو مافیاز ہیں انہوں نے گندم کے ریٹ بڑھا لیے اس حوالے سے آپ سے بات کر لیتے ہیں راستے بھی ہیں اور کچھ ہائی ویز ہیں جن کے اوپر ہماری جو گندم ہے وہ سمگل ہو جاتی ہے فوڈ ڈیپارٹمنٹ جو ہے وہ اس کو پوری طریقے سے ایکٹیویٹ کیا گیا ہے اس کے اندر سے جو اناثر تھے جو کہ بہت زیادہ لوگوں کی جو تکالیف ہیں ان کو نہیں حل کر رہے تھے ان کو ہٹایا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو گندم سمگل ہو رہی تھی ان کو موثر ان کے اوپر اقدامات کرنے کے لیے جو پرمیٹس ہیں ان کا جو آن لائن نظام ہے اس کو مکمل طور پر مانیٹر کیا جا رہا ہے ہم نے کافی گاڑیاں جو ہیں بھریوی گندم سے چھ سو سات سو بیگز منیمم ایک ایک گاڑی کے اندر جو ہیں وہ پکڑے ہیں اور پچھلے چار پانچ دنوں کے اندر ہم نے لاتداد ایف آئی آرز اور گاڑیاں امپاؤنڈ کی ہیں اور ان کو سرکاری خزانے کے اندر جمع کروایا ہے اور جو ہماری گندم سرکاری کوٹے کے تحت ملوں کو جاری ہے اس کی بھی مانیٹرنگ مکمل طور پر ہو رہی ہے تقریباً سوا آٹھ ہزار بوری ہے دس کلو کی جو ہماری دکانوں کے پر جا کے بھکری ہے اس کے اندر سیل پوائنٹس جو ایڈنٹیفائیڈ ہیں اور جن کے اوپر وہ جاری ہے ان کی مانیٹرنگ جاری ہے عوامی اگر اس کے اوپر کوئی سجیشن آئے تو ہم اس سیل پوائنٹ کو مزید اضافہ بھی کرتے ہیں مزید اضافہ بھی کرتے ہیں اختر مجاز شکریہ آپ اگاہ کر رہے تھے ملتان میں پی پی دو سو سترہ میں زمنی الیکشن سلمان نئی نون لی کی ٹکٹ پر الیکشن لڑنے کے مزید جانتے ہیں جنید انور سے جی جنید دو سو سترہ کے اندر زمنی الیکشن سلمان نئی کی جانب سے الیکشن لڑنے کے اعلان کے بعد تحریک انصاف کے جانب سے بھی امیدواروں کا تعین کیا جانا کامل شروع ہو چکا ہے سابق چیئرمن ایم ڈی ہے سابق ٹکٹ ہولڈر صوبائی ہلکہ دو سو سترہ رانہ عبدالجبار کی جانب سے سلمان نئی کے مدد مقابل الیکشن لڑنے کا اعلان کے ایلان کے ایسے ہمارے صاحب موجود ہیں رانہ صاحب پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ الیکشن لڑنا ہے سلمان نئیم کا چیلنج تھا کہ شاہ محمود صاحب ان کے مقابلے میں الیکشن لڑیں مگر آپ کا کہنے کے پہلے آپ سے لڑا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم سلمان بچہ ہے ابھی اس کے جو ٹائم ہے نا وہ کھیلنے کودنے کا ہے وہ تو ایک حادثاتی طور پر بن گیا بہرحال شاہ محمود قریشی صاحب تو بڑی دور کی بات ہے پہلے ہم سے مقابلہ کر لے انشاءاللہ امید ہے کہ الیکشن ہونے جا رہا ہے اور ہم نے اپلائی بھی کر دیا ہے تو آپ بھی ہیں ہم بھی یہیں ہیں ہم مقابلہ کریں گے اور اس کو بتائیں گے کیونکہ اس نے شروع سے ہی جب سے یہ پی ٹی آئی میں آئے ان کی بنیاد ہی جھوٹ پہ تھی عمر کم تھی عمر زیادہ لکھوائی تین شراختی کارڈ ان کے جو ہے وہ ثابت ہوئے مختلف ڈیٹ اور برت کے ساتھ وہ تو ابھی کیس سپریم کورٹ میں بھی موجود ہے اور اس میں چیف الیکشن کمیشنر اور پاکستان اس میں مدعی ہیں وہ اپیل میں گئے ہوئے ہیں وہاں پہ بھی انشاءاللہ اس کو میں یہ سمجھتا ہوں قانون اور قائدے کے مطابق اس پہ باسٹھ تریسٹھ اے لگتی ہے اور یہ فار ایور نہ اہل ہوگا ابھی تو ڈی سی ٹو ہے ابھی تو اس کا اس فیصلے کا بھی انتظار کریں بہر نو اس فیصلے کا بھی انتظار کریں جنید انورس سکریہ آپ اگاہ کرے تھے نیو سٹوڈیو سے دوسراur بھر نیو سٹوڈیو سے